عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اس وقت امی شاید آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ایکسپلورنگ دا ورلڈ و امی شاید میں اس وقت نامی کلاس کے سٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں ہم میتیمیٹس پڑھ رہے تھے اور آج میتیمیٹس ہم پریکٹیکل جیمیٹری میں داخل ہو رہے ہیں تھیورمز ہمارے ختم ہو گئے اور سیونٹین پوائنٹ ون ہے پریکٹیکل جیمیٹری کی پہلی ایکسرسائز تو سیونٹین پوائنٹ ون میں جانے سے پہلے پریکٹیکل جیمیٹری کو کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں جو ہے آپ کو سکھانا ضروری ہیں تو آج سب سے پہلے جیمیٹری باقس یقیننے آپ کے پاس اس وقت ہونا چاہیے تو جیمیٹری باقس رہے کر آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کمپس کی مدد سے آپ کس طریقے سے ڈیفرینٹ میئرمنٹ کے اینگل ڈراؤ کر سکتے ہیں تو آج آپ سیکھیں گے ہاؤ ٹو ڈراؤ ہاؤ ٹو ڈراؤ اینگلز یوزن کمپس تو یہ میں نے اینگلز یہاں پر تقریباً آٹھ جو ہے یہاں ان لسٹ کیے اس ویڈیو میں میں پہلے چار سکھاؤں گا اور پھر اگلی ویڈیو میں اگلے چار سکھاؤں گا اور کمپس کی مدد سے یہ اینگل بنانا آپ کو آئیں گے تو پھر آپ سیونٹین پوائنٹ ون جو ہے جہاں پہلا کوسٹین ہی ایک کنسٹرکشن آف ٹرائنگل ہے تو اس میں ٹرائنگل میں چونکہ مختلف اینگلز ہوتے ہیں تو وہ بنانے سے پہلے آپ کو یہ سیکھنا ضروری ہے یہ اگر آپ سیکھ لیں گے تو پھر اس کمپس کو بنانا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم سکسٹی ڈگری اینگل جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں سکسٹی ڈگری اینگل جب بھی آپ کمپس لیتے ہیں تو یقیناً آپ نے کمپس دیکھی ہوگی کمپس جو ہے ایک جبانٹری کا انسٹرومنٹ ہے اور وہ ٹو پرانگڈ ہوتا ہے دو اس کی ٹھانگیں ہوتی ہیں ایک جو ہے اس کی وہ ٹپ ہوتی ہے جو لوئے کی ہے یا پلاسٹک کی ہے تو وہ شاپ ہوتی ہے اور جب بھی وہ ایسے ہم پیپر کے اوپر یا کہیں بھی رکھتے ہیں تو وہ اس میں ڈپ ہو جاتی ہے یا اتنی وہ ہارڈ ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ پر پرک ہونے سے پن ہو جانے سے وہ روٹیشن ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا انڈ جو ہے بہت شاپ ہوتا ہے اور دوسرے انڈ پر آپ کیا کرتے ہیں پینسل لگا لیتے ہیں جب ہم کمپس کو اس طریقے سے یوں کھولتے ہیں تو یہ جتنا ہم کھولتے ہیں this is known as a radius تو کمپس کو جب ہم ایسے رکھتے ہیں تو یہ جتنی ہم نے کھولی ہے یہ radius ہے اور اس radius کو میر کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ scale اگر آپ چھوٹا لے یہاں یہ میرے پاس بڑا scale ہے تو scale میں آپ جو بھئی آپ کے وہ جمہنٹری بارکس میں چھوٹا scale ہوگا اس چھوٹے scale میں آپ کو جب بھی کمپس یوز کر رہی ہے تو جب کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے radius کا circle ڈرا کریں تو آپ نے جو لوئے والی tip ہے وہ zero پر رکھ لینی ہے کمپس کو کھولنے ہیں اور جہاں تک 5.3 ہے تو 5 سینٹی میٹر پوری اور پھر آگے 3 چھوٹے انٹرول جو وہ میلی میٹر میں ہوتے ہیں وہاں تک یہ میرمنٹ ذرا حساس کام ہے sensitive کام ہے آپ جتنا احتیاط سے انسٹرومنٹ آپ کے جتنے اچھے ہوں گے اور کیونکہ آپ نے میلی میٹر تک اس کی میرمنٹ لینی ہوتی ہے جتنا انسٹرومنٹ آپ کا اچھا ہوگا آپ میں accuracy آئے گی آپ اس کو جہاں کھولیں گے وہ وہاں تک کھولی رہے گی کمپس اور کمپس جو ہے یوز کرتے ہوئے لوز نہیں ہونی چاہیے کھول جائے یا بند ہو جائے تو یہ ہونی ہونا چاہیے تو جیومیٹری پاکس کی quality whatever you can afford تو you must have that kind of جیومیٹری پاکس with you تو کمپس کی مدد سے جب آپ نے یہ angle draw کرنے ہے تو کمپس میں pencil لگا لینی ہے اور pencil کو ہمیشہ بار بار شاپ کر کے رکھیں کیونکہ اس کی جو tip ہے اس کی جو width ہے وہ بھی یہاں پر count کرتی ہے کہ وہ width جو ہے وہ minimum ہونی چاہیے بہت شاپ ہونی چاہیے تاکہ وہ جو line لگے گی وہ جو point لگتا ہے point کی جیومیٹری کے لیے ہم length width اور thickness جو ہے وہ zero مانتے ہیں تو وہ zero ہی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ thickness جو ہے وہ بہت موٹی ہو اور اتنی موٹی ہو کہ اس کا نیچے والا point یہ اس کا lower end یا upper end اس کے درمیان میں بھی ایک میلی میٹر کا distance بند ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے tip جو ہے وہ pencil کی بہت زیادہ شاپ کرے تاکہ بہت باریک line لگے تو پھر measurement لیتے ہوئے آپ نے تیار رکھنا ہے تو اب آپ نے angle جب 60 degree کا بنانا ہے تو پہلے تو آپ کو definition angle کیانی چاہیے angle ہوتا کیا ہے angle دو raise ہوتی ہے o a اور o b یہ ایک ray ہے یہ ایک ray ہے جن کا ایک end point جو ہے وہ common ہوتا ہے angle کا بنتا ہے when we draw to raise with common end point یہ end point نہیں ہے یہ end point نہیں ہے یہ end point ہے o a میں بھی end point ہے اور o b میں بھی o جو ہے end point ہے تو this makes angle اور یہاں پر جو ہے یہ اس کی angle کی measurement ہے جس کو ہم normally angle theta سے represent کرتے ہیں اس angle کو لگنے کا طریقہ کیا ہے angle o angle theta یا آپ angle a o b بھی لگ سکتے ہیں angle b o a بھی لگ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے جو میٹری باکس میں اس ڈی کو دکھیں یہ ڈی جو ہے اس کے اندر یہ یوز ہو رہی ہے آپ کے جو میٹری باکس میں یہ ڈی ایک علیدہ instrument ہے یہ set square ہے جو ایک یہ right angle triangle ہے دونوں sides is اس کی equal iso siles ہے تو دو set square ہوتی ہیں ایک scale ہوتا ہے compass ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے جو میٹری باکس میں موجود ہیں اس کی مدد سے triangle بنانا تو بڑا آسان سی بات ہے رکھے اور لائنے لگا دیں لیکن آج آپ نے چونکہ سیکھنا ہے triangle کو بنانے آپ نے compass کی مدد سے اور اس وجہ سے اس کو بنانے سے پہلے میں آپ کو angle سکھانے چاہ رہا ہوں تو angle جو ہے angle دو raise ہوتی ہیں دو raise ہوتی ہیں جس کا ایک common end point ہوتا ہے اور angle کے measurement degrees میں ہوتی ہے اور maximum angle جو ہے وہ zero سے شروع ہو کر 360 degree تک جاتا ہے 360 degree تک جب angle جائے گا تو وہ واپس zero پار آ جاتا ہے یعنی ایک cycle اس عام کا یہ عام اگر ہم یوں روٹیٹ کریں تو یہاں پہنچے گا تو 90 یہاں پہنچے گا تو 90 بلکل اس کی اپوزٹ چلا جائے تو 180 یہاں 90 پھر یہ 90 اور آگے چلا جائے تو یہ total 180 degree ہو جاتا ہے اور یہ عام پھر آگے روٹیٹ کرتا جائے اور روٹیٹ کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ جائے تو یہ ایک اور 90 پھر یہاں سے یہاں تک روٹیٹ کرتا ہوا آ جائے تو ایک اور 90 تو یہ total circle جو ہے یہ کتنے کا بنے گا 360 degrees تو angle کے مطلق zero سے لے کر 360 degree تک angle کی total measure منٹ ہوتی ہے اور degree is unit of angle تو یہاں ابھی جو بات میں نے آپ کو سخانی ہے وہ سخانی ہے 60 degree angle کیسے draw کرتے ہیں تو سب سے پہلے کرتے ہیں کہ ایک عام آپ draw کر لیں اور کسی بھی appropriate length میں یہ ایک عام draw کر لیا اور یہ اس کا point ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ نے 60 degree کا angle بنانا ہو تو compass کو کھولنا ہے کسی بھی radius پر whatever you like کوئی اس کی پابندی نہیں ہے کہ کتنا کھولنا ہے اس کو compass کھولنے اس میں pencil لگا لیں اور compass کو اس جگہ پر رکھیں اگر میں اس کا نام لگا دوں اور یہ لگا دوں ریفرنس یہ a point ہے تو او پر compass کو رکھیں کیونکہ جب بھی compass کا آپ ذکر کرتے ہو تو پہلا بتانا پڑتا ہے central کون سا لیا ہے کس point پر رکھا ہے اور دوسرا بتانا پڑتا ہے radius کتنا لیا ہے رکھیں گے او پر اور radius کتنا appropriate radius appropriate radius means you are not bound to have its particular length okay تو compass کو آپ یہاں رکھیں گے اور رکھ کر جب آگ لگائیں گے تو اس طریقے سے آگ لگائے آپ کوئی بھی آگ کسی بھی length پر جتنا یہ radius کھولا ہوا یہ اس کی حساب سے آگ لگی ہے ادھر کھولا ہوا ہوتا تو یہاں آگ لگ جانی تھی لیکن اس radius کو چینج نہیں کرنا اس radius کا آگ angle بنانے میں جتنی ایک دفعہ کمپس کھول لی ہے اس radius کا پورے circle کے circumference کے ساتھ اس کی باقی measurement کے ساتھ لنک ہے تو اس وجہ سے وہ radius آپ نے چینج نہیں کرنا جتنی کمپس آپ نے کھول لی یہ ایک آخ لگا دی پھر اس پوائنٹ پر کمپس کو لے کمپس کو یہاں پر رکھیں اسی radius کی ایک اور آخ لگا یہ جو پوائنٹ آپ کو ملے گا یہ پوائنٹ سی ہے اور اس پوائنٹ کو آپ اس سے جائم کر دیں او سے اور یوں یہ او سی جو آپ نے ڈرا کی ہے یہ انگل جو ہے کلیر نمبر وان پر کیا او اے ری ڈرا کی نمبر ٹو پر کمپس کو اپراپریئٹ ریڈیس پر کھول لیا اس کے بعد کمپس کو اوپر رکھا ایک آخ ڈرا گی اس کے بعد کمپس کو اس پوائنٹ پر رکھا جو او اے کے اوپر اس نے انٹرسیکٹ کی ہے اس پر رکھا اور ریڈیس چینج نہیں ہونے دینا it's very important precaution very important ریڈیس یہ والا چینج نہیں ہونے دینا کیونکہ اس ریڈیس کا اس سرکل کی ساری گلکولیشن کے ساتھ لنک ہے تو اسی ریڈیس کے ساتھ کمپس کو یہاں رکھے اور یہ ایک اور آگ ڈرا کرے جو پہلے آگ کو پوائنٹ سی پر انٹرسیکٹ کرے گی پھر آپ نے سکیل کی مدد سے یہ سی لائن ڈرا کر دینی ہے جو سی میں سے گزرے گی اور اس طرح سے اینگل بن جائے گا اینگل اے او اس کا میں نام بی رکھتا ہوں اے او بی یا اینگل بی او اے اور اس کی میرمنٹ کتنی بن گئی ہے اس کی میرمنٹ ہوگی سیم ریڈیس پر یہاں سے ایک آپ ڈرا کریں تو یہ جو ویڈ سے ہے یہ جو سیپریشن ہے اس آم کی یا یہ آم بی جو اے سے روٹیٹ کر آگے چلتا جا رہا ہے یہاں تک اس کمپس اینگل ایک میرمنٹ آف سیسٹی ڈگریز کلیر اوکے نو ایم موو اینگل ایس کو میں رب کرنے لگا ایک ایک کر سمجھاتا جاؤں گا آئی چنگ کہ یہ آپ کو کریئر ہو چکا ہو گا جی آپ آگے جا کریں گے وان ٹونٹی ڈگری اینگل آپ کو سمجھا ہوں بلکل پہلے کی طرح ایک ری ڈرا کر پھر یہ ایک آم بن گیا او اے پھر پہلے والا سٹیپ بلکہ دونوں سٹیپ جو پیچھے آپ سکسٹی ڈگری میں کر چکی ہیں ریپیٹ کریں کمپس کھول کمپس کو اوپر رکھیں اوپر رکھ کمپس کو ایک آنکھ یو ڈرا کر دیں اوکی پھر کمپس کو اس پوائنٹ پر رکھیں اور ایک آنکھ یو ڈرا کر اس پوائنٹ کو اس سے جائن کریں تو کون سا انگل بنتا ہے سکسٹی ڈگری آپ کو اندادہ ہو رہا کہ سکسٹی اور ون ٹوانٹی کا اپس میں کیا سکسٹی کو اگر ہم ٹو ٹائمز کر دیں دو دفعہ کر دے تو ون ٹوانٹی بنتا ہے آپ کمپس کو دوبارہ یہاں پر لے آئیں اور پھر ایک اور آکھ لگا لیں یہ پوائنٹ اب آپ کا بی پوائنٹ ہے اور اس بی پوائنٹ کو اس او سے جائن کر دیں اور یہ اینگل جو ہے یہ ون ٹوانٹی ڈگری ہو جائے کلی آئی 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 پوائنٹ درو کر پھر اوپر کمپس رکھے اور کمپس کسی بھی ریڈیس پر کھول نہیں ہے آپ یہ پوائنٹ پر کمپس رکھے یہ آئی آئی کمپس کو اٹھا کر یہاں پر کمپس رکھے یہاں آئی آئی مل جائے گا یہ پوائنٹ بی ہے سکسٹی ڈگری یہاں بنتا سکسٹی ڈگری یہ بنتا سکسٹی پلاس سکسٹی ون ٹوانٹی اس پوائنٹ کو اس سے جائن کر جانے لگاؤں اور وہ تیسرا اینگل ہے 30 ڈگری جی 30 ڈگری اینگل کیسے کرتے ہیں آپ ایک آم ڈرو کر دیں یہ ایک ری بن بھی ٹھیک ہے کمپس کو یہاں پر رکھیں اور کمپس کو رکھ کر اپراب ریڈیس پر کھلی ہو آکھ لگا دیں اس پوائنٹ ایک اور آکھ ڈرا کی اور پوائنٹ آپ کو 60 کا میر گیا آپ آپ یہ بتا سکتے کہ 60 اور 30 کا ریلیشن ذرا غور کریں جس طرح میں نے کہا 60 اور 120 کا ریلیشن اس کا 2 ٹائمز تھا 30 کا ریلیشن 60 کے ساتھ half کا ہے یعنی 60 کو اگر 2 پر اس کو ہمیں half کر رہا ہے آدھا کر رہا ہے تو اس کو آدھا کریں گے تو وہ دونوں اینگل جو علیدہ ہوں گے وہ 30 ڈگریز کی ہوں گے ہم مجھ سے پہلے والا جو ہے وہ استعمال کر لیں گے یہاں پر جو کمپس رکھی ہوئی تھی یہ آکھ آپ نے ڈرا کی ہے پر رکھ کر 120 بنانا تو آپ آگے جاتے ہیں اس پر رکھ کر اس ریڈیوز کو ریڈیوز کو ریچینز کرنا بار بار بات کہہ رہا ہوں اس ریڈیوز پر یہاں آکھ رگا دیں یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ مل جائے گا یہ پوائنٹ اگر آپ کا او تھا ادھر ایک پوائنٹ اے تھا تو یہ پوائنٹ آپ کے پاس بی آگیا ہے اور اب آپ سکیل لے لیں گے اور سکیل کی مدد سے ان دونوں لائنوں کو جائن کر لیں گے اور یہ آپ کے پاس یہ ہے یہ اگل جو ہے یہ آپ کے پاس 30 ڈگری کا بنی گا کلیر میں نے آپ کو کتنے انگل سمجھا دی ہیں میں نے آپ کو تین انگل سمجھا دی ہیں پہلے آپ کو سکھایا میں نے سکسٹی ڈگری کا انگل ڈراغ کرنا پھر آپ کو سکھایا ون ٹونٹی کا انگل ڈراغ کرنا پھر تیسرے نمبر پر آپ انگل سکھایا تھرٹی ڈگری کا اور تھرٹی ڈگری میں ہم نے کیا کیا ہے سکسٹی کو ہاف کیا اب میں آپ کو سکھا ہوں گا ففٹین ڈگری میں اس کو یہ جو اتنا کام ہویا ہوا ہے اس کو رب نہیں کر رہا اس کو ریپیٹ کر لیں یہ او ایڈ را کر لیا یہ آک ڈراغ کر لی پھر یہ آک بڑی ڈراغ کر لی اور بڑی ڈراغ کر کے یہ آپ ڈراغ کر لی یہ او ایج آن لائن آپ نے ڈراغ کی ہے یہ لائن نہیں ڈراغ کر لی صرف اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کی سیدھ میں رہ کر یہ پوائنٹ فائنڈ آٹ کر یہ او بھی لائن ڈراغ نہیں کر نہیں آپ نے سکیل رکھ کر او اور اس پوائنٹ کو اس کا نام نہیں دیتے کیونکہ اس کو ہم نے یوز نہیں کر نا ان دو پوائنٹ کو سٹیٹ لائن میں رکھ کے اور یہ لائن ڈراغ کر لیں اور یہ پوائنٹ فائنڈ آٹ کر لیں اب کر یہاں تک سٹی ڈگری ہے تو اس ایمیل کو آپ دوبارہ آف کریں گے اب اس ایمیل کو آف کرنا تو وہی آگ جو یہاں پر رکھ کر ہم نے یہ لگائی ہوئی تھی اس کو اکسٹینڈ کیا یہ لگائی ہوئی تھی اس کو اکسٹینڈ اور کر لیں کیونکہ اب یہاں پر رکھیں تو یوں آپ ڈراغ کریں یہاں پوائنٹ مل جائے گا اور اس پوائنٹ کو اس سے جائن کریں تو یہ والا جو ہے یہ سکیل میں بڑھا لے لوں تو ان دونوں پوائنٹ کو آپس میں جائن کرتے ہے جائن کرنے سے یہ اس پوائنٹ کا نام یہ او اے اور اس پوائنٹ کا نام بی لے لے اور او کو بی سے جائن کردیں یہ ایمگل جو ہے یہ فیسٹی ڈگریز کا ہو گیا ہے ایمگل آپ آپ پوائنٹ جیرلی 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 پوائنٹ ایمگل جیرلی جیرلی پوائنٹ جیرلی ایمگل جیرلی باتیں دیکھ نہیں باتیں اور عمل کریں تو ترتیب سے ایک کام کریں پھر دوسرا کام کریں پھر تیسرا کام کریں پھر چوتھا کام کریں پریکٹس کریں تو آل آف دا فور سکیلز سکسٹی ڈگری کا ایمگل بنانا پھر ون ٹونٹی کا ایمگل بنانا پھر تھرٹی ڈگری لیکن عمل کریں گے تو بات آگے چلے گی عمل نہیں کریں گے تو یہ چیزیں جو ہیں دماغ سے ہستہ ہستہ نکل جائیں گی اور وہ جو آتھوں میں سکل لانی ہے ایک تو انسٹرومنٹ یوز کرنے کی اپنا خیار رکھے اپنے گھر والوں کا خیار رکھے اور بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تین کام ضرور کریں اس کرونا کی وجہ سے کہ گھر سے بائر پہلے تو نکلنا پڑتا ہے تو ماسک پہنے اور لوگوں میں قریب نہ ہو سوشل ڈسٹینسنگ رکھے اور تیسرا کام سینٹائزیشن کریں تاکہ آپ محفوظ رہیں دوسروں سے کوئی چیز آپ تک منتقل نہ ہو اور آپ میں کوئی چیز ہے تو دوسروں میں منتقل نہ ہو اور آپ اپنے زندگی کی حفاظت کر سکے جو جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نے کیا ان سے میں ضرور کہوں گا کہ اس چینل کو لائک کریں اس کے اوپر کمنٹ کریں اس چینل کو اپنے سارے دوستوں میں عزیز رشتہ دار نامی دس میں کا سٹوڈنٹ ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور پھر اس کو سبسکرائب کریں تا کہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ اور پیار محبت سے آگے بڑھتا جائیں تینکیو ورے مچ السلام و